مظلوم ہوں میں مرکو ذا رشن رد کرو اور لاشوں کو دفن کرنے میں میری مدد کرو آؤ بنی اسد کے جوانوں آؤ بنی اسد کے جوانوں سبت نبی نے اپنے دولا تم سے زمین لی تھی مزا روکے واسطے عرب کرے پڑے ہیں دیکھو رن میں سبھی کے لاشے بے گور بے کفن ہیں آل نبی کے لاشے مظلوم ہوں میں مرکو ذا رشن رد کرو اور لاشوں کو دفن کرنے میں میری مدد کرو تم کو رسول رب کی شریف یتکا واسطہ مظلوم کربلا کی وسیح یتکا واسطہ تم کو بلا کے میرے بابا نے جو کہا تھا اب واقت آ گیا ہے اس کی ادائیگی کا مظلوم ہوں میں مرکو ذا رشن رد کرو اور لاشوں کو دفن کرنے میں میری مدد کرو آؤ بنی اصد کے جوانوں جاری ہے بے کسی کا سفر ہائے کیا کروں سدموں سے جھک گئی ہے کمر ہائے کیا کروں چاروں طرف سے مجھ کو گیرے ہے غم کا ریلا مظلوم ہوں میں مرکو ذا رشن رد کرو اور لاشوں کو دفن کرنے میں میری مدد کرو آؤ بنی اصد کے جوانوں آؤ بنی اصد کے جوانوں آؤ بنی اصد کے جوانوں اصد کے جوانوں اللہ لولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیت ہی طیبین الطاہرین اما بعد فقط قالال خسین ابن علی یا ابن امیر المؤمنین شیعت ما انشربتم ما عزب فذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی اے ازادارانِ حسینِ مظلومِ کربلا اے سوگوارانِ عزا ارے وہ ہنگام آگیا جب حسین کی غریبت پر آپ سم ماتم کنا ہے لو ازاداروں حسین کو آخری پرسہ دینے کے لیے آپ آگئے ہو میں یہی سے آغازِ مسائب کر رہا ہوں تمہاری آوازِ بولند ہیں مومنوں تمہاری پردے دار مائے بہنے یہاں جمع مومنوں شہزادی زہرہ تمہارے آسو اپنے روح مال میں جگہ دے دے شہزادی تمہاری دعائیں قبول کر لے تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رہے او مومنوں تمہاری باغ بہاری آباد رہے او بی بیو اللہ تمہارا سحاق سلامت رکھے لیکن پرسہ اس کا دینے آئی ہو جس گھرہ کے گھر سے کربلا کے میدان میں دس گھنٹے میں بہتر جنازے نکل گئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ آپ کی آوازِ گریہ بلند ہیں ہاں ہاں اب وہ منظر کشی ہونے جا رہی ہے کہ جس کے لیے روایتیں موجود ہیں بادِ قتلِ شاہ آدھا کا بڑا یہ حوصلہ گھر جلا کر را کر ڈالا رسول اللہ کا شامیہ بستندِ بازو زینب و کلسوم را توقعہ اندر گلوے سیدِ سجاد را اے آزادار و قیامت تو تبائی جب حصیر کر کے حیلِ حرم کو لے گئے مگر جب دو دن بعد تمہارا مولا با اجازِ امامت کربلا آیا تو اے غریب الوطن نے کربلا کی زمین پر پہنچ کر بنی اصد کے لوگوں سے التجا کیا اے بنی اصد کے لوگوں ہاں ہمارے شہدہ کا جناسہ لو ازادارو بنی اصد کے افراد آپ کی نظروں میں وہ شبی پیش کر رہے گریب امام کی استعانت کس انداز سے کر رہے تھے ارے غریب مولا رو رو کے کہتا تھا بنی حسد کے لوگوں آؤ اس غریب کی مدد کر دو اس سوگوار کی مدد کر دو اس ازادار کی مدد کر دو ہائے میرے چائنے والوں کے جنازے خاک کربلا میں پڑے ہوئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اے ازاداروں ذرا نگاہیں اٹھاؤ یہ دیکھو جنازے کیخے خاک میں پڑے ہیں ارے مر جانے کا موقع ہے کہ ظالموں نے کچھ تہائے نجست و دفن کر دیئے تھے مگر ہائے فاطمہ کے گھرانے کی نشانیاں اللہ اکبار آپ دیکھیں یہ بنی حسد کے لوگ اسی شبیہ کی مرکشی کر رہے ہیں کیسے کیسے گنجے شہیدہ میں لاشیں رکھی جا رہی تھی اے ازاداروں روایت کا فقرہ ہے تاریخ کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا کے ساتھ کچھ افراد ایسے بھی بڑھے کہ جن میں وہ بھی افراد تھے جو بزرگ تھے وہ بھی تھے جو جوان تھے وہ بھی تھے جو بچے تھے امام سجاد کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ شاندے سے شانہ ملا رہے تھے مولا آپ جنازے بڑھائیں مولا ہم جنازے دے رہے ہیں اے مولا آپ زمین میں رکھتے جائیں اے ازاداروں منظر دیکھنا قیامت کلیجہ پھڑ جائے گا ایمان سے بتانا منظر دیکھنے والوں تم نے اپنی بستی میں بہت دیکھا ہوگا تو ایک جنازہ دو جنازہ تیر جنازہ ارے کوئی سجاد کے دل سے پوچھے ارے ایک تنہ امام لاش ہے بہتر اللہ اکبر ایک غریب مولا ہے جنازے بہتر ہے ایک غریب سجاد ہے جنازے تو بہتر ہے اے ازاداروں بیمار کرے تو کیا کرے کوئی جنازہ مکمل نہیں ہے ارے ہر جنازے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے ہر جنازے پہ گھوڑے دول چکے ہیں کوئی جنازے کا سر نہیں ہے اے عزیزانے گرامی بے قسم مولا کرے تو کیا کرے ایک مرتب بنی اسد کے ساتھ اب جو سجاد نے جنازہ دفنایا تو ذرا غور کرنا اس میں تمہارے غازی کے بھائیوں کا بھی جنازہ ہے اس میں قاسم کی ٹکڑے ٹکڑے پاما اللاش اللہ اکبر اس میں کہیں اولاد عقیل ہیں اس میں کہیں اولاد علی ہیں کہیں جعفر بن علی ہیں کہیں عبد الرحمن بن عقیل ہیں کہیں محمد بن سعید بن عقیل ہیں اے ازاداروں بنی اسد کے لوگ امام کو ایک ایک جنازہ لا کے دیتے جاتے تھے تمہارا کربلا کا غریب مولا رو رو کے جنازے دفن کرتا تھا آواز دیتا تھا اے شہدہ اے کربلا ارے میں مجبور تھا ہاتھوں میں عد کریا جزاکم اللہ جزاکم اللہ اے مولادہ داروں بی بی آپ کے پرسے کو خبول کر لے شہزادی آپ کی دعائوں کو خبول کرے بی بی زہرہ آپ کے آسووں کو اپنے رومال میں جگہ دے لے لو آپ کی نظروں کے سامنے دیکھیں بنی اسد کے تابو بنی اسد کے لوگ شہدہ اے کربلا کو گنجے شہیدہ میں دفن کر رہے ہیں میرے بھائیوں آپ دفن کرو مگر اتنا خیال رکھے اتنا خیال رکھے کہ یہ جو ہاتھوں میں بیلچے ہیں یہ کلبنی اسد کے لوگوں کے ہاتھ میں تھے وہ روتے جاتے تھے بیلچے چلاتے جاتے تھے ہائے شہدہ اے کربلا نہ کوئی رونے والا نہ کوئی ماتم کرنے والا نہ گھر والے نہ عزہ ہے مجھے انصاف سے بتانا میری ماں اس گنجے شہیدہ میں وہ بچہ بھی دفن ہو رہا ہے جس کی ماں قید ہے اللہ ہو اکبر اس گنجے شہیدہ میں وہ بھائی بھی دفن ہو رہا ہے کہ جس کی بہن قید و بند میں ہے ارے وہ مسافر بھی دفن ہو رہا ہے کہ جس کا عائل و عیال پردیس ہے اللہ ہو اکبر عزیزو انصاف سے بتانا ہمارے ہاں کوئی ایک جنازہ دفن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب میت گھر سے نکلتی ہے تو ایک کورا عام برپا ہوتا ہے گھر کی عورتیں گھر کے دروازے تک ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتی ہے ارے میری دولت جا رہی ہے میری کمائی جا رہی ہے میرا بچہ جا رہا ہے میرا بھائیہ جا رہا ہے ارے کوئی ان شہدہ کی خربت کو تو دیکھو ارے شہیدوں کے جنازے تو ہے مگر کوئی رونے والا نہیں ہے اے مولا فریاد ہے آقا فریاد ہے آئے دیکھئے آپ کے چہنے والے آج اسی منظر کو پیش کر رہے ہیں میرے بیمار امام اے مولا سجاد کل آپ نے غربت میں جنازہ دفن کیا تھا آئے دیکھئے آپ کے چہنے والے آج اسی منظر کو پیش کر رہے ہیں اے عزیزانِ گرامی مولا امام سجاد نے جب ایک مرتوہ بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ گنج شہیدہ کے جنازے رکھ دیئے تو روایت کہتی ایک مرتوہ پھر لوگوں سے کہا آؤ چلو اے بنی اسد کے لوگوں اٹھو اب چلو کچھ دور چلنا ہے کہا اب کس کا جنازہ ہے کہا میرے بابا کے محسن کا جنازہ سمجھ گئے نازداروں حضرتِ حر کا جنازہ تاریخ کہتی ہے جنابِ حر کا بھی جنازہ دفن ہو گیا وہ بھی منزل آئی کہ ایک مرتوہ جنابِ اون کا جنازہ دفن ہوا آقازادی زینب کے بیٹے کا جنازہ دفن ہوا دامنے وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے اے ازاداروں اتنے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے دفن ہو گئے بس عزیزانِ گرامی ایک جنازہ اب جو دفن ہونے والا ہے نا تاریخ کہتی اس کا قد بہت طولانی تھا نہیں آپ رو نہیں پائے آپ تک جملہ نہیں پہنچا اے ازاداروں جب ہمارے نوجوان تمہارے غازی کا جنازہ دفن کریں گے نا تو تمہیں پتا چل جائے گا ازاداروں تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتوہ مولا سجاد بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ امام 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 سجاد نے لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر مولا امام امام بنا دی لوگ بلکل وقت نہیں ہے میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں آقا امام 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 بتا میرے عباس کی بھی کئی خبر ہے بیمار نے کہا پھوپی اممہ قبر ہے میں نے بنائی ہے کہ کہاں ہے کہ میرے ساتھ چلیے آگے آگے بیمار چلا پیچھے پیچھے بے کا زینب چلی آگے آگے سجاد چلے پیچھے پیچھے غریب پہل چلی اے ازاداروں مر جانے کی منزل ہے ایک مرتبہ چلتے چلتے سجاد رک گئے زینب ٹھیر گئی شہزادی نے دائے دیکھا بائے دیکھا سامنے دیکھا کوئی خبر نظر نہ آئی آئی رو کے کہتی سجاد میرے غازی کی قبر کا ہے سجاد نے جھکے کہا پھوپی اممہ یہ چچا کی قبر ہے اب جو زینب نے دیکھا کلیجہ پڑ گیا اے سجاد میرا عباس دولانی کا خامت تھا یہ قبر چھوٹی کیوں ہے سن لو جملہ مر جانے کا دل ہے اے ازاداروں رو کے سجاد لے کہا پھوپی اممہ میں تو بائے جازے امامت آیا تھا جب میں نے سب کا جنازہ دفن کیا نہ جب چچا کا جنازہ دفن کرنے گیا تو پھوپی اممہ چچا کی حالت نہ پوچھو میرے رہیہ میرے سجاد کیا ہو گیا میرے عباس کہا مت پوچھو پھوپی اممہ نہیں ہوا کیا تھا کہا رہے امموں کی شہادت کے بعد لاش پہ اتنے گوڑے دوڑائے گئے سنیں گے جملہ اب جملہ میں تاریخ کا پڑھ دوں مولا سجاد نے رو کے کہا پھوپی اممہ مت پوچھو قبر چھوٹی کیوں ہے لال چھوٹی کیوں ہے اے پھوپی اممہ جب میں کربلا کے میدان میں اپنے چچا کو ڈھون رہا تھا نا تو اے محمد کی نگاؤں نے دیکھا چچا وہاں بھی ہے چچا وہاں بھی ہے چچا وہاں بھی ہے اے پھوپی اممہ میں نے ایک چٹائے مگائے چچا کا جنازہ جمع کیا اے مجھے جتنا چچا ملا میں نے چچا دفن کر دیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ لو عزیزو سب کی تدفین ہو گئی گنجے شہیدہ ہو گئی حضرتِ ہر کا جنازہ دفن ہوا حضرتِ اون کا جنازہ دفن ہوا تمہارے غازی مولا اب الفضل عباس کا جنازہ دفن ہوا وہ بھی منزل آئی کہ حبیب ابنِ مظاہر کا بھی جنازہ دفن ہوا بعضیزانِ گرامی بس ایک قبر ہے جنازے دو ہیں ایک باپ کا جنازہ ہے ایک جوان کا جنازہ ہے اے عزیزو حسین کے پہلوں میں تو اکبر دفن ہو گئے مگر اے عزیزو ایک مرتبہ غریب مولا بے قسم مولا اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک آواز دی آو میرے بھائیہ کی قبر بنانے میں مدد کرو لو عزیزو حسین کے پہلوں میں جب اکبر دفن ہو گئے نا تو روایت کہتی ہے اب بیمار اٹھا اٹھنے کے بعد کہتا ہے نوجوانوں خدا تمہیں کبھی یہ منظر نہ دکھائے ہر جوان چاہتا ہے کہ اس کا بابا کا جنازہ شان سے اٹھے ہاں ہے غربتِ سجاد بیمار کرے تو کیا کرے اے عزیزو حسین کے پہلوں میں غریب کا تابوت اٹھے گا سب کاندہ دینا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے سب کاندہ دینا بھائی ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں عزیزو یہ اس غریب کا اب جنازہ اٹھنے جا رہا ہے نا آپ پہ لازم ہے کہ اس کا جنازہ دینا اے مومنوں جتنے آئے ہو قبر کی مٹی دے کے ضرور جانا دعائے کر کے جانا یہ بھی ہمارے لئے خاکِ شفا سے کم نہیں ہے عزیزو میں جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں تاریخ کا جملہ ہے یہ وہ غریب ہے جب جانے لگا نا تو خیمے میں آیا نوجوانوں اللہ تمہاری بہنوں کو آباد و شاد رکھے میں یہی پہ ایک احساس کا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں کبھی آپ پردیس گئے ہیں قصبِ حلال کے لئے نکلتے ہو کہا جاتے ہیں جب جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے ملتے ہیں مہمان آتے ہیں عیزہ آتے ہیں اقربہ آتے ہیں نوجوانوں انصاف سے بتانا کبھی کبھی ایسا بھی تو دیکھا ہوگا جب پردیس ہم جاتے ہیں تو ہاں گھر میں ہماری اگر بہنیں ہوتی ہیں نا تو بعض بہنیں ایسی ہوتی جو مہمانوں کے سامنے بھئیہ سے لپٹ کے رونی پاتی بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے سامنے کھل کے رونی پاتی پھر وہ ایک گوشے میں جا کر سسکیاں بھر بھر کے کہتی ہے میرا بھئیہ جا رہا ہے میری تھارس جا رہا ہے میرا بھئیہ جا رہا ہے اے ازاداروں تمہاری بہنوں کو پتا رہتا ہے میرا بھائی دو سال بعد آئے گا مگر آئے گا ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھو جسے پتا ہے حسین جا رہے ہیں تو اب آئے گے نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ سنو گے غربت روئی بہن رو کے کہتی بھئیہ جا تو رہو مگر یہ تو بتاتے جاؤ کس پہ چھوڑے جا رہے ہو اے ازاداروں غضب ہو گیا حسین نے کا خدا حافظ اے عزیز اللہ حسین بیمار کے پاس آئے سجاد بابا جا رہا ہے بس ایک وسیعت رہے یاد ہے میرے جانی کرنا نہ فراموش میری تشنا دہانی چھتیس پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی ارے پانی بھی جو دے بعد میرے ظلم کے بانی تم فاتحہ بابا کا ڈلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا لو عزیزوں میں پڑ چکا ہو گئے مسائب سنو جملہ لو تمہارا مظلوم مولا کربلا کے میدان میں آیا قیامت تو تب ہو گئی جب فاطمہ کا چال شام کے بادل میں کھو گیا ارے اتنے تیر برسائے گئے کہ آقا کا جنازہ تیروں پہ وہ جل ہو گیا ارے ذرا خور سے تابوت دیکھ لینا ایک حسین کا جنازہ ہے سینے پہ بیشیر کا جنازہ لو عزادہ رو اس غریب کا جنازہ اٹھ رہا ہے جس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں با اجازے امامت مولا سجاد آئے تھے آنکہ اپنے بابا کا جنازہ اٹھا رہے اے مومنوں آگے بڑھو تمہارے خریم مولا کا جنازہ ہے بے قسم مولا کا جنازہ مسلوم مولا کا جنازہ خریم مولا کا جنازہ فاطمہ کے چاند کا جنازہ آئے سجاد کی امیدیں آئے زینب کی تمنہ ارے یہ اللہ شاہ کربلا کے بند میں پڑھاتا ایک بہرین دلے سے نبیہ سے فریاد کنا اے پسرے ساتھ میرا با جایا زبا ہو رہا ہے تو کڑا دیکھ رہا ہے واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ فاطمہ